بہت بڑے بڑے نام پاکستان کو اس ایڈیا سے جو ہے وہ ملے ہیں امران خان تک بھی یہاں آکر کھیلیں سوپر کاف کے علاوہ مہین خان ہیں مراشد لطیف ہیں باسیت علی ہیں یہ نارت نازعباد کا ایڈیا ہے اور انٹر بورڈ آفیس کے بلکل برابر میں پختیار یوتھ سینٹر اس گراؤن کا نام ہے اس ایڈیا کا جہاں پر بہت زیادہ مازی میں فرس کلاس کرکٹ بھی ہوئے نازعباد سوپر کپ ہوا کرتا تھا اور بہت سارے ایکس پلیئرز کی جو ہے نا وہ یہ میں کہوں گا نرسری اگر کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا بہت بڑے بڑے نام پاکستان کو اس ایڈیا سے جو ہے وہ ملے ہیں بہت لمبی لسٹ ہے تو یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں پر خوش قسمت ہی ہماری کہ ہم یہاں پر آج کل بچوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دے رہے ہیں دیکھیں یہاں پر ہم دو سیکشن کر رہے ہیں تین تین دن کے جمعہ ہفتہ یہ ایک سیکشن ہے اور ایک پیر منگل بھت کا سیکشن ہے یہ دو پورے ویک میں ہم نے دو سیکشن میں دو اکیڈمیز آپ کہہ لیں کہ رن کر رہے ہیں اس کو ہم نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ ان دونوں اکیڈمیز کا جو بیچ والا دین ہے اس میں ہم فیزیکل فٹنس اور فیلڈنگ پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں وہ پورا دن آف ہوتا ہے اس میں سکلز جو ہے وہ بیٹنگ باولنگ کی نہیں ہوتی اس میں فیزیکل فٹنس کی اور فیلڈنگ سکلز پر کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو کوچز ہیں میرے ساتھ میں بڑا خوش قسمت ہو اس معاملے میں کہ منصور خان جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے کراچی کرکٹ کا پاکستان کرکٹ کا ہمارے سب کا ہمیں خود یہاں موجود ہوں اور میرے ساتھ اسسٹ کرتے ہیں فواد خان اور اس طرح سے ہم اس کو لے کر چلتے ہیں کیونکہ ہم نے فیلڈ میں وقت گزارا ہوا ہے تو فیزیکل فٹنس کو ہم بہت زیادہ ایمیت دیتے ہیں ٹائمنگ ہماری ڈھائی بجے کی ہے ڈھائی بجے سے پہلے ہی کوچز جو ہے وہ یہاں پر ایڈمیسٹیشن جو ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے کراچی میں سب سے کم فیز جو ہے وہ ہم لوگ چارج کرتے ہیں یہاں پر اور چونکہ ہم ہمارے ایریاز جو ہے آس پاس میں جو ایریاز لگتے ہیں وہ اتنے زیادہ آہ 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 ویل سیٹل لوگ نہیں ہیں یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ آہ پاورٹی کی لائن پر رہتے ہیں تو ہم نے اپنی فیز بھی کم رکھی بھی اس حساب سے جو بھی آنا چاہے وہ ضرور آ سکتا ہے آ کر دیکھیں ہم نے گھاس والا پیچ بھی بنا رکھا ہے ہم نے سیمنٹ پیچ بھی بنا رکھا ہے ہم نے ماربل کا پیچ بھی بنا رکھا ہے ٹروپ پیچز بھی ہیں ہمارے پاس گراؤنڈ بھی ہیں ہم ویکلی ہر گروپ کا تھرٹین سے لے کر نائنٹین اور انڈر ٹوانٹی تھری کے تک ان کا ویکلی ایک میچ ضرور کراتے ہیں تاکہ ان کی الٹی میٹلی ان کی پرفارمس جو ہے وہ سامنے ہے انڈر سکسٹین انڈر تھرٹین لیویل پر بھی اور یعنی انڈر نائنٹین لیویل پر بھی بہت سارے بچے تیار ہو رہے ہیں رزوان خان پلیئر ہے انہوں نے سندھ کو ریپریزنٹ کیا ہے سکسٹین نائنٹین لیویل پر حارون ارشد جو ہے وہ ریپریزنٹ کر چکے ہیں سندھ کو سکسٹین میں نائنٹین میں اور اس کے علاوہ وہ جونئر پی ایس ایل کا بھی پارٹ رہے ہیں جونئر پی ایس ایل کھیلیں اور مزید جو ہے ہمارے پاس بہت سارے لڑکے تیار ہیں وہ خوش قسمت ہی ہماری بختیاری یویل سینٹر کرکیٹ اکیڈمی کی کہ جہاں پر انور علی جیسے سپر سٹار اور سوہیل خان جیسے ٹیسٹ کرکیٹر ہمارے پاس آتے ہیں یہی پر پیکٹس کرتے ہیں یہی پر ٹریننگ کرتے ہیں اور جن کو دیکھ کر ہمارے ینگسٹر جو بہت بوسٹ اپ ہوتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں جتنا بھی ایکسپیرینس ہے وہ شیئر بھی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ سب سے پہلے تو میں یہاں کے جو اکیڈمی کو دیکھ رہے جوارے کوچیز ہیں ان کو شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ اتنے بڑے کوچیز ہیں اور ایسے جگہ ان بچوں کو سکھا رہے ہیں جہاں سارے غریب بچے ہیں اس بچوں کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوتے ہیں جیسے اکیڈمی کی پیچھے ہے پول ہے جال ہے یہ سارے آنور علی کی بدولت ہے اور یہ اکیڈمی جو آج چل رہے ہیں یہ بھی آنور علی کی بدولت ہے پورا کوشش ان کو ہوتا ہے کہ یہاں بچوں کی جس چیز کی بھی ضرورت ہوا ان کو دے ہماری گزارش صرف ان لوگوں سے ہے جو سپورٹ کو سمجھتے جن کا سپورٹ سے محبت ہے وہ آئے یہ دیکھیں اور غریب بچے جس طرح تاریخ اور انور علی یہاں سپورٹ کر رہے ہیں تو اس طرح سے وہ بھی سپورٹ کریں انشاءاللہ تعالی ہم تو لگے ہیں ان بچوں کے لئے اور یہ بچے آگے مستقبل ہیں اس ملک کا تازہ ترین خبریں تحقیقاتی ریپورٹس اور سٹاک مارکٹ کے حالات کھیلوں کی خبریں شو بیز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں اور باخبر رہیں